توقلتو علیکہ یا رب العالمین حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی ماں کے بیٹوں پر اور علماء دین پر شک کریں گے اور شیطان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کسی کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور اصلاح حاصل کرتے ہیں تو شیطان ان کی کردار کشی کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں بے اعتبار اور بے اعتماد ٹھہرے اور لوگ اس کی باتیں نہ سنیں اس لئے میں ایسے معاملات میں بہت ڈرتا ہوں کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہیں شیطان کا ہم نوانا ہو جاؤں اللہ مجھے محفوظ رکھے اس قدی عمل سے بارہا نظروں میں ایسی چیزیں آئیں جس میں ہمیشہ کچھ بولنے کو جی کیا اور بعض اوقات تو دل نے اس حد تک ملامت کی کہ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو کچھ بول ہی دو لیکن اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کچھ کہہ دینے سے جو ایک دو غلطیاں ان لوگوں سے سرزد ہوئی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی تعداد ان سے متنفر ہو جائے اور جو ایک ہدایت کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں باہرحال وہ بھی جاتا رہے تو اس لئے ان چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان کے آخری درجے پر پہنچ کر برداشت کرتا رہا ہوں اور اس موقع کی تلاش میں رہا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی سے ذاتی رابطہ قائم ہو سکے تو ان لوگوں کی توجہ کو ان اغلاد کی طرف متوجہ کر سکوں جناب تاریخ جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی فنلنڈ کے راستے میں لیکن انہیں بہت سارے ایسے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا کہ جن کے سامنے بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور وہ موقع ہی نہیں دے رہے تھے کہ چند سیکنڈ کا تخلیہ میں اثر ہوتا باہرحال اگر ان تک میرا یہ پیغام پہنچے میں انتہائی ممنون ہوں گا اگر وہ مجھ سے رابطہ قائم کر لیں اسٹاک ہوم میں ان کے بیان سے متعلق ان سے گفتگو کا مطمئنی ہوں کہ کچھ لوگ تو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ جن کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے جو لوگ دین کے راستے میں نکلے ہیں ان کا ایجنڈا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں لیکن مکمل ذات صرف اللہ تبارک تعالی کی ہے ہم بشر ہیں ہم سے صحو اور غلطی این ممکن ہے کچھ لوگوں کے پاس ایسی ضعیف روایات ہیں اور یہ سمجھ لینا کہ اگر کوئی کتاب چار سو پانچ سو یا سات سو برس پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو اس کا پرانا ہونا ہی اس کے مستند ہونے کا ثبوت ہے تو یہ غلط ہے کفار منافقین اور دین میں نقب لگانے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ بزوں میں ریش لوگوں کو ورغلانے والے جس طرح سے ہم کومکس میں دیکھتے ہیں شیطان کی تصویر ایک سرخ رنگ کا آگ کا ہیولہ جس کے دو سینگ ہیں اور باب ٹیل شیطان یقیناً اگر ایسا ہو تو ہمیں کبھی بھی نہ ورغل آسکے کیونکہ ہم اسے دیکھتے ہی سے دور لگا دیں گے نہیں تو وہ ہمارے سامنے آئے گا ہی خوبصورت انداز میں حسین انداز میں وہی بنتے ہیں آشنا کوئی نا آشنا دیکھا نہ جائے دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے تو وہ قابل اعتبار صورت میں قابل اعتماد صورت میں ہر اس رنگ میں ہمارے سامنے آئیں گے جو رنگ ہمیں پسند ہوگا اس لئے ہم اپنے اردگرد بزرگوں کی صورت میں ترہا ترہا کے رنگین پگڑیاں ترہا ترہا کے رنگین چولے دیکھتے ہیں صرف اپنے گاؤں اور شہروں ہی میں نہیں خانہ کعبہ کے گرد تواف کرتے ہوئے بھی آپ ایسے رنگ برنگے چوگوں کو دیکھیں گے ان میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون خناس میں لنناس کا بہکایا ہوا ہے یہ علم صرف اللہ کو معلوم ہے تو بہت اتیاد کے ساتھ محتاط ہوتے ہوئے میں چند چیزیں آپ لوگ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک بڑی بڑی صورتوں بڑے بڑے عذکار آج کل ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے آپ ابھی کسی کو ایک تذبیر توفے میں دیجئے وہ تذبیر بعد میں پکڑے گا پہلے تین فتوے سادر کرے گا کچھ لوگوں کا ہاتھ ماشاءاللہ اتنا کھلا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کی بات کریں وہ آپ کو ایک وظیفہ دے دیں گے اور یوٹیوب پر تو وظائف کی اتنی بھرمار ہے کہ میں نام لیے بغیر اب یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے کہ ان میں سے بیشتر غیر مسلموں کی طرف سے اسلام دشمنوں کی طرف سے ہیں اور ایک بڑی تعداد معصومین کی جو انہیں فارورڈ کرتی ہے اس حال سواب کے لیے وہ بچارے اپنی کم علمی میں لیکن جذباتی ہونے کی وجہ سے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں گو کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے انم العمال وبنیات لیکن ایک قانون ہے اگنورنس ایز ناٹ ایکسکیوز لاعلمی جرم کا جواز نہیں ہو سکتا تو اگر کسی کو جہالت کی وجہ سے دس درے پڑھنے تھے صرف دس درے تو اس نے اپنی جہالت کے جرم کو بڑھا لیا تو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جرم پر اس لیے سزا نہیں مل رہی کہ اسے معلوم نہیں تھا تو جہالت کا جرم بڑھ گیا اب اس کے لیے وہ جہالت اور زیادہ نقصان دے ہو گئی تو اس کا جرم جرم جہالت بڑھا دیا جائے گا تو اس لیے ایسی کسی غلط پہمی میں مت رہیے کہ اگر مجھے معلوم نہیں تو میری پوچھ نہیں کچھ لوگ جانتے بوجھتے علم کی محفلوں کو ایوارڈ کرتے ہیں کہ جی پتا چلے گا تو ہم پر حجت قائم ہوگی یہ ایک شیطانی ترغیب ہے اس سے محفوظ رہیے اب آئیے ان چیزوں کی طرف جنہیں شیطان کی نیکی میں دھوکہ کہتے ہیں لوہ قرآنی جہاں لوہ قرآنی اللہ تبارک تعالی نے تو اپنے پورے قرآن کو شفاق قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الفاتحہ شفائقل لیکن کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ اگر تم قرآن کو صبح ایک نظر دیکھ لو تو سارا دن تمہارے کام اچھے ہو جائیں گے یا تم پورا قرآن پڑھ لو تو سارا دن تمہارے کام ٹھیک ہو جائیں گے تم قرآن کی زیارت کر کے چلے جاؤ تو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تم پورے قرآن کو زبانی یاد کرتے ہوئے عدالت کے راستے میں پورا قرآن پڑھ لو تو عدالت میں تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یہ لوگ کہاں سے لے آئے لوہ قرآنی انتہائی خطرناک حرکت معصوم ذہن جب انہیں دیکھتے ہیں اور جب ان پر عمل کرنے کے بعد ان کی منشاہ و مراد پوری نہیں ہوتی تب ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ سنی سنائی پر نہیں اپنے تجربے پر اس کا عقیدہ بیس کرتا ہے کہ نہیں میں نے مانی تھی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا میں نے امتحان کی تیاری کرنے کے بجائے لوہ قرآنی کو اپنی جیب میں رکھا میں نے اسے سات بار لکھا دس لوگوں تک پہنچایا لیکن میں پھر بھی فیل ہو گیا تو اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی جانتے بوجھتے کسی عالم کی طرف سے یہ مقاطعات ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں نہیں یہ شیطانی چالے ہیں خدا کی واسطے ان سے بچیے میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا رزق کچھ شادہ ہو جائے گا اللہ نے ایسا نہیں کہا اس کے رسول نے ایسا نہیں کہا تو بھائی تم کون ہوتے ہو یہ دعوے کرنے والے یہ لوگ کتنے ہی نیک نیت سہی لیکن یقین مانیے یہ اغیار کے اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ اسلام دشمنی کر رہے ہیں دانستہ یا غیزانستہ طور پر اللہ ہمیں تمام قسم کے شرور سے پنہ آتا فرمائے لوح قرآنی میں جو مقاطعات لکھے ہوئے ہیں جن کی زیارت پر اتنا ثواب کا وعدہ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ کے تمام بگڑے کام سمر جائیں گے اس کا مطلب تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی نہیں کسی کو معلوم اور اگر اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھا تو انہوں نے بتایا نہیں تو جس چیز کا مطلب اور مفہوم نہیں معلوم جس کی وجہ نزول نہیں معلوم جس کی وجہ وجود نہیں معلوم کیا معلوم کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ قرب قیامت میں شیطان کے ذریعے یہ چیزیں پھیل جائیں گے اور وہ سب لوگ غارت ہو جائیں گے ہمیں معلوم ہے حاروت اور ماروت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادو بھیجا تھا دنیا میں یا نہیں تو کیا ان الفاظ کے ریسائٹرز اپنے لئے کوئی آزاب بلا رہے ہیں یہ بات تو صاف نظر آ گئی کہ اس کو پھیلانے والے بنیادی طور پر جو بھی پہلے لوگ تھے وہ یقینا شیطانی صفات رکھنے والے لوگ تھے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے معصوم لوگ بہک کر اسے پھیلا رہے ہیں لیکن اس کا آغاز یقینا کسی بزرگ کی طرف سے نہیں ہو سکتا کسی عالم کی طرف سے نہیں ہو سکتا کسی عربی دان کی طرف سے نہیں ہو سکتا کسی قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کی طرف سے نہیں ہو سکتا پھر یہ کہاں سے آئے ہوشیار خبردار یہ لوگ جو آپ کو وضائف بتاتے ہیں یا آپ کے ایمان کو تقویت نہیں کمزور کرتے ہیں اسے کہ ان کے لاکھ وعدے کرنے کے باوجود اللہ ہو سمد اللہ ہو سمد اللہ ہو سمد وہ بے نیاز ہے اگر آپ کہیں کہ میں کلہاری سے کپڑے دھوں اللہ کرم کرے گا آپ کسی بلڈنگ پہ چڑھ کر چھلانگ مار دیں کہ نہیں میرا اللہ مجھے محفوظ کر لے گا وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا کسی ایک آدمی کے کپڑے پھٹنے سے یا کسی ایک آدمی کے مرنے سے یا کسی ایک قوم کے غارت و تباہ ہو جانے سے اللہ تبارک تعالی کی عزت اور شان میں کوئی فرق نہیں آتا تمام بنیوں نو انسان اگر نا پید ہو جائیں اپنی کسی جھوٹی شرط کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی کو اپنے من سب سے نہیں ہٹا سکتے اس کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا تو ایسے دعوے کرنے والے صرف اپنے مو کی کھائیں گے لہٰذا خدا کے واسطے اللہ کے واسطے علم حاصل کیجئے یہ بزرگ جو آپ سے ان چیزوں کے وعدے کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس صورت کے پڑھنے سے تمہارا رزق کو شادہ ہو جائے گا تو آؤ ہم سب نوکریاں چھوڑ کر اس صورت کا ورد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوش نصیب بیمار کی اعادت کے لئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ گئے سب منتظر تھے کہ اب آپ دعا فرمائیں گے آپ نے دعا نہیں کی فرمایا جاؤ جا کے وراقہ کو لے کر آؤ وہ اپنے فن کا ماہر ہے ایک غیر مسلم وراقہ آتا ہے آکے مریض کو دیکھتا ہے اور نسخہ تجویز کر کر وہ بناتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ الفاتحہ شفائے کل اور یہ کہہ کر اس مریض کو دیتے ہیں یعنی دعا اور دواء دونوں کا امتظار فوری طور پر ایک سنت قائم ہو گئی جسے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم کوئی بھی دواء بغیر سورہ فاتحہ کے پڑے استعمال نہیں کر سکتے اور سورہ فاتحہ بغیر دواء کے ثواب اور عجر ہے اور اسے اکیلی کو الفاتحہ شفائے کل بھی قرار دے دیا تو وہ یقینا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں جسے میں کہا کرتا ہوں پائیورٹی پر فیر فوقیت ہم سورہ فاتحہ کو دواء کے امتظاج کے ساتھ دیں گے اسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے یہ چودہ مقاطعات اس کا علم کسی کو نہیں انتیس مرتبہ یہ کلام اللہ میں آئے ہیں کیوں کس لیے والا عالم بے شک اصل علم اللہ کو ہے ایک پاکستان کے بہت مشہور مفتی صاحب انہوں نے یوم توبہ منانے کے لیے پوری قوم کو جمع کیا اور ارشاد ہوا کہ اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھیں اتنے سو مرتبہ یہ سورہ پڑھیں اتنے سو مرتبہ یہ سورہ پڑھیں تو انشاءاللہ آج ہی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی کوئی جرم نہیں ہوگا میں نے یہ خبر پڑھتے ہی سے بتا چکا ہوں میرا دماغ بہت پنگے باز ہے اللہ میری اصلاح کرے میں نے کہا کہ بھائی اتنا کچھ پڑھنے والے تو سارے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے تو آج پاکستان کی سڑکوں پہ کون ہوگا کیونکہ مفتی صاحب نے اتنا لمبا چوڑا عمل بتایا ہے کہ اس میں سارا دن تو لگ جائے گا تو انہوں نے ساری پبلی کو تو گھروں میں بند کر دیا مسجدوں میں بند کر دیا اب بمپ کوئی کہاں پھوڑے گا آپ کو سردرد ہے شاید پندرہ بیس منٹ کے بعد ٹھیک ہو جائے گا یہ الارم ہے یہ بیماری نہیں ہے وہ میرا وہ لیکچر سنیے کہ ہمارے ہاں علامات کا علاج ہو رہا ہے مرز کا نہیں یہ میڈیسن سے متعلق میرا لیکچر اسے سنیے جس کا موضوع تھا کہ ہمارے ہاں علامات اور بیماری کے سائنس کا علاج ہو رہا ہے بیماری کا نہیں بلکل اسی طرح سے جیسے کسی بیلڈنگ میں آگ لگ جائے اور اس کا الارم بجے تو آپ جا کر الارم کو بند کر دیں تو یہ جو درد ہوتے ہیں یہ جو بخار ہوتے ہیں یہ جو ہماری کہیں جسم میں کسی خاص جگہ پر تو ہم فوری طور پر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس درد کو بند کر دیتا ہے یعنی الارم بند کر دیتا ہے علاج نہیں کرتا پین کلر دے دیتا ہے علاج نہیں کرتا یہ صرف الارم بند کرنے والی دوائیں ہیں علاج کے لیے نہیں ہیں تو برائے مہربانی اگر اپنی صحت سے پیار ہے تو میرا وہ لیکچر بھی بڑے غور سے سنیے گا اللہ پاکستان اور پاکستان کے اہامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے فی امان اللہ